رادے رادے کرشن کا نیہا گوپال پیارو جلی بجری یا جے شری رادے بھگبت رس کا بیرود ہی ہے کام اور جب تک من میں کام ہے وہاں پربو یا نیرام نہیں ہے اس بات کو سب سے پہلے سمجھ لینا چاہیے جہاں رام تہ کام نہیں جہاں کام نہیں رام جہاں رام ہے وہاں کامنا سنسار کی کوئی بھی رہی ہے اس بات کو سب سے پہلے گروہ لوگوں کو سمجھانا چاہیے کیونکہ جہاں کام ہے وہاں رام نہیں ہے یہ پہلے سے سمجھ لیں منوش پھر سادھن پت پر چلے پیچھے دھوکہ کھانے سے کیا فائدہ بھگوان نے بھی پندر میں دہائی میں کہا ہے گیتہ میں کہ سنسار کو چھوڑنا ہے بھگوان سے ملنا ہے تو آسکتیوں کو چھوڑو پندر میں دہائی میں تیس راش لوگ ہیں یہ دکھائی پڑھتا ہے یہ سنسار ہے نہیں دھن سمپتی اسٹری پوتر بیٹا بیٹی یہ تھوڑی دن لگے دکھائی پڑتا ہے نہ چا سمپرتشتھا کوئی چیز یہاں رکنے والی نہیں ہے نہ تم نہ ہم نہ نیستری نہ بیٹا نہ بیٹی ایک مدھیا پرتی تھی ہے سب نہ روپم مصے تتھوپ لبیتے نہ انتو نہ چادر اس کا انت نہیں ہے کہیں بھوکتے چلے جاؤ مرتے چلے جاؤ جیتے چلے جاؤ اس انسار کا انت نہیں ہے مر جاؤگے تو مجھ سے بھی کچھ اس کا انت نہیں ہوگا نانتو نہ چادر اس کی کوئی شروعات نہیں ہے کب سے ہم جلے ہیں کتنے دن ہو گئے کتنے جنبیتے کتنے جنبیتے یہی پتہ نہیں ہے پھر برس کی اور گھڑکال کی گھڑنا کیا کیا جائے نچہ سم پرتشتھا کوئی چیز ٹکنے والی نہیں ہے پرتشتھا نہیں ہے اس میں دھن کمالوں اروربوں گھربوں سارا سنسار کا راج جیت لو اور عرب کھرم لوں سم پتہ ادھے استلوں راج جہاں سے سوری ادھا ہوتا ہے جہاں سے است ہوتا ہے بھا تک راج نین مدے نہیں دیکھئے آنکھیں بند بھائیں اور سب مٹی میں اس کی کوئی پرتشتھا نہیں ہے انگینیت سمتہ نے تھے راون کی سوٹ پریجن بل برنی نجائی مندودری جگت بھدیت تمہارا پربھتائی تینوں لوک میں تمہاری پربھتا بھائی بھائی بیٹوں کی شکتی کا بھی کوئی تھا نہیں ہے اکیلے ایک میگھناد نے اندر کو جیتا تھا اکیلے یہ لنکا کان میں جب مدودری روئی ہے تب اس نے کہا ہے ایک سو چار تمہارا تو کیا تمہارے بیٹوں کے بھی پربھاؤ کا کوئی برنن نہیں ہے ایسے ایسے لڑکے تھے گنتی نہیں تھی کتنے لڑکے تھے کتنا اس نے بھوگ بھوگا تھا پریجن من تمہارے ناتے دار رشتوں دوار کو برنن نہیں ہے برن ہی نہ جائی اکھتر جوگڑی راج کیا تھا کرونوں ورش تک اس نے راج کیا کون گنتی کرے گا ایک ایک سنتان کراتے ہیں ہے اس کے بنا شرنا گتی نہیں ملے گی ایک بار کی بات ہے برسپتی کا لڑکا تھا کچ برسپتی دیوتاؤں کے گروہ ہیں شکرہ چار نے سنجیونی ودیہ پرابط کیا تھا تفسی آگی بل سے جو برسپتی کے پاس بھی نہیں ہے ایسا تی بر تب کیا تھا انہوں نے اور دھوم تب کیا تھا پیڑوں میں الٹے لٹک کر کے نیچے آگ بلا کر کے اور اس کوئی دھومہ میں سیکھڑوں سال ٹنگی رہے سوچو کتنا انہوں نے کشت اٹھایا تب تب جا کر کے ودیہ ملی دیت مرتے تھے گروہ جی جلا دیتے تھے دیتے 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 شتروں کے گروہ کا بیٹا ہوں یعنی تم برحسپتی کی بیٹے ہوں ہاں یہاں کیسے آئے ہو صاف کہہ دیا وہ جانتا تھا گروہ گروہ بھکتی سے پرسند ہوتا ہے عوش ہوتا ہے گوڑھا ہوں عارت ادھکاری جہاں پاوئی عارت ادھکاری کے سامنے گپت سے گپت رہس کھولنا پڑے گا گروہ کو اس لئے اس نے صاف کہہ دیا عارت ادھکاری سرل ہوتا ہے جھوٹ نہیں بولے گا جھوٹ بھولنے والا کپٹی ہوتا ہے ڈھنگ ہوتا ہے سرلتہ اسی چیزیں بھگوان کو بش میں کر لو نرمل من جن سو مہی پاوا موہی کپٹ چھل چھدن بھاوا یسے دیوے پرا بھکتے یتھا دیوے تتھا گروہ جتنی شرناغتی گروہ میں ہے ایسی بھکتی والوں کو سب کچھ اپنے آپ پرکاشیت ہو جاتا ہے اور کپٹی کے گروہ بھکتی بھکتی کچھ نہیں ملتی اگر کپٹ نہیں ہے تو جیسے درونا چار کو منہ کرنے پر بھی ایک لبے نے ان سے بدیا پرابت کیا مٹی کی مورتی بنا کر کے گروہ دے چاہے نہ دے شش آرت ادھکاری ہے تو اپنے آپ بھگوان دے گا آج سماج میں نہ ایسی گروہ بھکتی رہی نہ ایسے گروہ رہے نہ ایسے شش رہے ایک چل رہی ہے ڈھر رہا پرمپرہ بس یہاں تک ہی ہم جو اس ٹیم پڑھیں اُلٹی بات ہے گروہ کھڑا ہے پڑھا رہا ہے کھڑے ہو کر کے اور شش لوگ بیٹھے ہیں آرام سے جیسے اس ٹیڈیم میں گرسیاں ہوتی ہیں ویسے وہاں انویسٹریز میں ہوتی ہیں اور گروہ پڑھا رہا ہے کھڑے ہو کر کے ہم بھی ایسے پڑھیں سنسکرٹ پانشاہ لاؤں میں آج بھی نہیں ہمیں گروہ جی تکھت پر بیٹھیں گے شش نیجے بیٹھے گا جب جانا ہے کہیں پرنام کر کے جاتا ہے پرنام کر کے آتا ہے دونوں پرمپراؤں میں کتنا بڑھانتر ہے جمین اور آسمان کا وہاں اسٹڈنٹ سمجھتے ہیں یہ ہمارا نوکر ہے پروفیسر پڑھانے آیا ہے اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا پروفیسر جی جا رہے ہیں کلاس پڑھا کر کے تو لڑکے ہس رہے ہیں مجا کر رہے ہیں نکل اڑا رہے ہیں اس کی بھولنے کی چالنے کی سنسار میں کہیں بھی سرلطہ ہے آج کل نہ اس کا پھل ہے کہیں کچھ نے صاف کہہ دیا میں بدیا پرابت کرنے آیا ہوں کونسی بدیا سنجیبنی بدیا اس کے سچ بھولنے سے شکرہ چارجی پرسند ہو گئے بلے تم کو ڈر نہیں لگایا اسور لوگ تم کو مار ڈالیں گے بلے ڈر لگتا تو میں کیوں آتا آپ کے پاس جب آپ کی شرنہ میں نے لے لیا ہے تو مجھے کال کا بھی ڈر نہیں ہے بھگوان کبھی ڈر نہیں ہے شکرہ چار سمجھ گئے یہ سچی شرنہ گتی اس کی اب ہم کو بدیا دینا پڑے گا سرلتہ سے منوشہ بھگوان کو جیت لیتا ہے اور کپٹی ہے مالا پھیرتا رہے موہی کپٹ چل چھترن بھاوہ مالا پھیرت جگ گیا گیا نہ من کا پھیر کرکا من کا ڈال کے من کا من کا پھیر من کی منیاں کو گھمانا اس ہی کھو ہاتھ کی مالا گھمانا سے کام نہیں جنے گا من میں تو تمہارے انیک کامنائیں بسی پڑی ہوئی ہیں تم کو کچھ نہیں ملے گا بھگوان شنکر نے کہا تھا اس بات کو ارے کیا ملے گا ہے تیرے کو کچھ نہیں نکر ملین اور نئے نبیہینہ بالکان ایک سو پندر کے آس پاس کا ہے مکرمن شیشہ شیشہ تو تیرا گندہ ہے اُس شیشہ میں ہی بھگوان دکھائی پڑتے ہیں اور دونوں آنکھ تیری پھوٹ چکی ہیں اندھا ہے اور شیشہ لے کر کے اپنا مو دیکھنا چاہتا ہے شیشہ ہے اُس پر تارگول پتا ہوا ہے دھونہ تارگول اور دونوں آنکھیں پھوٹ چکی ہیں رام روپ دیکھا ہی کی مدینہ اب بھگوان کا درشن کرنا چاہتا ہے کی مدینہ کیسے دیکھے گا شیشہ تو تیرا پھوٹ چکا ہے ملین ہے گندہ ہے اور آنکھیں تیری دونے پھوٹ گئی ہیں کیوں اگ اکووید اند ابھاگی گیان نہیں گیان اتنی ہے پیسہ کیسے آ جائے کیسے ڈونیشن مل جائے کیسے چڑیہ پھوٹ جائے کائی وشے مکرمن لگی اور وشیوں کی کائی لگی ہوئی ہے وشے مانے کے والا لڈو پیڑا نہیں ہے سکش بشے مان سممان جتنا بھوگ ہم لوگ بھوگتے ہیں سادھو بننے کے بعد گرست نہیں بھوگ سکتا ایک آدہ شاسن منسوہ بھوگتے ہیں پانچوہ سکند گیار واد دیا ہے آکوٹیا پانچدھیو بھی مانا پانچ کرمیندریان آکوٹی من کرمیندریان پانچ گیارہ نو پانچ دیا پانچ گیارہ اندریان اور ابھیمان یہ گیارہ بھرتیاں ہیں من کی انہی کنسار گیارہ وشے ہیں ماترانی کرمانی پورم چتا سام گیارہ وشے ہو گیا ماترانی منے گیارہ اندریان کے وشے شب دس پرشنو پرسکند پانچ کرمانی کرم پانچ کرمیندیوں کے پانچ پانچ دس پورمان شریر دیا بھیمان جس پر ابھیمان ٹکتا ہے آکوٹیا پانچدھیو بھی مانا اور کیا ہے بدان تہی کا دشویری بھومی بھومی مانے جہاں پر بھرتیاں ٹکیں گی یہ بھرتیاں کہاں ٹکیں گی شب دس پرشنو پرسکند اور پانچ کرم اور شریر ابھیمان ٹکے گا شریر پر یہ گیارہ وشے ہیں اور وشے کی بھومیاں ہیں اسی گیارہویں بھرتی اہنکار کے دو بھید ہو جاتے ہیں آنتا اور ممتا گندہ کرتیس پرش رسش شروعانسی وشاہ رتیارت اہبی جل پشلپا یہ تو پانچ جانندریاں بھیں گندہ کرتیس پرش رسش شروعانسی اور پانچ کرمیندیاں اہبی جل پشلپا مسرگ اہبی جل پشلپا مسرگ منی مو تو چھوڑنا ممت دنہ ممت دن Chicago ارتی مانے جانا پاؤں ابھی جلت مانے بولنا وانی شلت مانے کام کرنا ہاتھ ویسرگ میں پائیو پست آ گیا مل چھوڑنا موتر چھوڑنا ارتی میں بھوگ بھوگنا ششنیا اپست سے ویسرگ رتی ارتی بھی جل پشل پا ایک آدہ شم سوی کرنا انتہ کے دو بیٹے بھے دو بیٹیاں بھیں اہنتہ ممتہ ایک تو ممتہ سوی کرنا کسی چیز کو پناہ مان لینا یہ ممتہ ہے ایک آدم سوی کرنا جیسے گرست ہوتا ہے یہ اسطری میری ہے یہ بیٹا میرا ہے یہ بیٹی میری ہے جبکہ کوئی کسی کا نہیں ہے اسطری تمہارے ساتھ نہیں جائے گی نہ بیٹا جائے گا نہ بیٹی جائے گی یہ سب پرائے ہیں ان سے اپنا کو کام مت کرو ان گیارہوں سے پروپکار کرو جیسے ددھیجی رشی نے کیا تھا چھے دس دس ددھیجی کے پاس دیوتا گئے آپ اپنا شریر دے دو اس سے ہم بجر بنائیں گے آپ کی ہڈیوں سے انہوں نے کہا لے لو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری اسطری ہے گربھنی ہے گربھنی کا جھوڑ کر ہم چلے جائیں گے تو کیا ہوگا ہوا وئی شریر دے دیا دیوتاوں کو اسطری مہا ستھی تھی بیدوہ ہو گئی وہ جانتے تھے کہ ددھیجی ہمارے پیچھے جیئے گی نہیں ہے اس مہا ستھی ہے اور گربھ بستہ میں اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں تو کیا انہوں نے انیائے کیا ایک گربھنی اسطری کو چھوڑ دیا انہوں نے ایک کروڑتہ نہیں ہے بولے کروڑتہ تم سمجھ رہے ہو یہ بہت بڑا دھرم کیا انہوں نے جو کوئی آدمی کر نہیں سکتا چھے دس دس میں ددھی چیز نے کہا ہے اہو دینیم اہو کشٹم اس سے زیادہ دینتا کی بات کیا ہو سکتی ہے کشٹ کی بات کیا ہو سکتی ہے پارک کیا ہی مہر چیز پر آ رہی ہے اپنا شریر اسطری کا شریر بیٹا کا بیٹی کا کشٹ بھنگور تھوڑی دیر میں سب چلے جائیں گے اسطری بھی چلی جائے گی بیٹا بیٹی سب سب کشٹ بھنگور ہے بھنگور مانے ٹوٹنے والے ایک شڑ میں سب چلے جائیں گے جس دن وہ آئے گا جو پروانہ اسی دم سب کو جانا ہے سنو اے پران دنیا میں بھلا کس کا ٹھکانہ ہے کال آتا ہے نہیں دیکھتا ہے اسطری رو رہی ہے باپ رو رہا ہے ماں رو رہی ہے کچھ نہیں چلو order is order اسی دم اس کو کھڑ بھنگور کہتے ہیں سارا پریبار رو رہا ہے لیکن نہیں یہ سنسار کا نیم ہے لاکھوں لوگ روتے رہتے ہیں رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے لکھا سنیاں گنتی نہیں تھی ان کی بدواؤں کی لیکن نہیں اس کو نام ہے کال وہ کچھ نہیں سوچتا ہے کہ بچہ نات ہو جائے گا کیا ہوگا اسطری بیدھوا ہو جائے گی کیا ہوگا نہیں سب کھن بھنگو رہے ایک کھن میں ٹوٹ جاتا ہے سب سنسار دھدھیچی بولے ہر چیز بیناشی ہے پارک کیا ہی ہر چیز پر آئی ہے تم روتے ہو گلتی تمہاری ہے تم نے اپنا مان لیا تھا یہ پیسہ ہمارا چوری ہو گیا چور کی گلتی نہیں ہے گلتی ہے تمہاری تم نے اس پیسے کو اپنا مانا اس کا دھنڈ ہے تم آسو بہا رہے ہو یہاں تک کی لوگ مر جاتے ہیں جب ڈاکہ پڑتا ہے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے کیونکہ تم نے اس دھن کو اپنا مانا تھا ایک لڑکا یہاں برسانے میں مرا تھا بہت دل پرانی بات ہے ایک مہینے میں اس کا پیتا اپنے آپ مر گیا شوک میں تو گلتی کس کی تھی پیتا کی تھی اس کا دھنڈ بھوگا مہینوں تک تڑف سا رہا اور مر گیا تو اس لئے ددھیچیر کہتے ہیں یہ سب اس تری بیٹا بیٹی سب پر آئے ہیں چھن بھنگور ہیں ین نو پکوریات اصوار تھائی ان سے منوش اپکار نہیں کرتا ہے جبکہ اصوار تھائی منے ان سے کوئی سوار تھائی نہیں نہیں نکلنا ہے نہ بیٹے سے نکلا گیا نہ بیٹی سے نکلے گا سوار تھائی نقصان بھلے کریں گے سب رام بھمکتے سکتنا ہی پتر بھتی جوٹی جگسوئی رگوپتی بھگتی جاسو سکت ہوئی نطر بانج بھئی باد بیانی رام بھمک ستتے بڑھانی بیٹا بیٹی ہیں بھگوت بھمک ہیں تو ہانی کریں گے تم اگر اوپر جا رہے ہوگے تو اوپر سے ٹانگ پرکڑ کے نیچے کھہچ لیں گے اور ہاں بیٹا ہاں بیٹی کر کے ہم لوگ مرتے ہیں وہی لوگ ہم کو نیچے لے جاتے ہیں نرک میں کیونکہ ہانی ہے نقصان ہے پھر بھی منشون کو چھاتی سے لگاتا ہے سرپ کو دودھ پلاؤ سرپ تم کو کٹ لے گا اور یہ گھٹنا ہمارے سامنے ہوئی ہے ساٹھ سال پہلے جب آئے تھے ہم مور کٹی پر ایک مہاتمہ رہتے تھے بدری داس بڑے اچھے مہاتمہ ان کی اچھائیاں کا برنن کریں تو بہت سمجھ لگے گا بڑاپے میں مور کٹی میں بڑی بڑی دو بالٹیاں پانی بھر کے لے جاتے تھے نیچے سے کوئی آتا تھا پانی پھلاتے تھے پانی اس زمانے میں نہیں تھا پھاڑوں میں اب تو یہاں بھی پانی بٹن دباؤ پانی آ جاتا ہے چالیس چالیس گھڑے پانی یہاں نیچے سے ڈھوکے لاتے تھے بچے پہلے ہمارے پازی بچے پڑھتے تھے شروع ہم نے یہی سے کیا تھا یہ سب پڑھنے آئے تھے رادہ کان تگرہ اب تو پچاسو زال کی عمر ہو گئی ان کی کسی جمانے میں بچے تھے سر پر مات لاتے تھے ایک لڑکا آٹھ ہٹ دس دس مات لاتا تھا بالٹیوں کا پانی کا اور گھر والے بھڑکاتے تھے تم بابا جی کی نوکری کرتے ہو کچھ ایسی دیا تھی کہ سب بچے گھر والوں کی مانتے نہیں تھے یہاں کیتن ہوتا تھا دو دو بجے دو دو بجے رات تک ہوتا تھا وہ زمانہ تھا کیتن میں روتے تھے بچے بڑا بیروہ دھوا گاؤں میں کہ بابا جی نہیں جادوگر ہے سات بار حملہ ہوا ہے ہمارے پر ان گاؤں کا بچوں کے پیچھے ابھی تو کچھ یاد ہوگا ان لوگ کو پورانے جو بچے ہیں رادہ کاندوگر لیکن یہ اس لئے کہا کہ ہر چیز پر آئی ہے پارک کیا ہی چھڑ بھنگو رہی ہے اس سوارتھ ہی کسی بھی لڑکے سے کسی بھی لڑکی سے ماں باپ کا سوارتھ نہیں ہو سکتا ہوگا تو نقصان ہوگا رام بھمکو ستتے بڑھانی ایک سبد ہے اشبد اس سوارتھ ہی اس کا عرط سمجھنا بہت کٹھن ہے کسی بھی باپ سے کہو کسی بھی ماں سے کہو تمہارا بیٹا بیٹی تمہارے کسی کام کا نہیں نہیں مانے گا پیٹ رہا ہے بیٹا ماں پیٹ رہی ہے بھاگبت مہات میں سنانہی ہوگا تم لوگوں نے دھندکاری اس نے اپنی ماں کو پیٹا پیٹا تو بھرک تو ہو گیا ماں آسکتی میں پھسی رہی میرا بیٹا میرا بیٹا ایک دن ماں کو پیٹا اس نے دھن کہاں ہے لیا نکال ایسا پیٹا کی بیچاری گھبڑا گئی سب کچھ دے دیا تھا گینا گوریا اب کہاں سے لابے سوچنے لگ گئی روج پیٹوں گی فائدہ کیا کوئی رکھ والا ہے نہیں پتی چلا گیا یہ بیٹا روج پیٹے گا اس لئے جا کے کوئے میں گر کے مر گئی کیونکہ بھاگوط کا شبد اس سوارتھ ہی کسی بھی بیٹا بیٹی سے سوارتھ نہیں نکل سکتا سانسارک سوارتھ بھی نہیں نکل سکتا کی سیوہ کرے پر مارتھ تو خیر کیا نکرے گا مرتیاں سوگیاتی بھگرہی بھائی بند بیٹا بیٹی چاچا چاچی تاؤ تائی بھگرہ اپنا شریر ان سے منوشی اپکار کیوں نہیں کرتا ہے ین نوپ قریاد دکھ کی بات ہے ہم اپنا مانے بیٹھے ہیں ہماری بیٹی ہے ہمارا بیٹا ہے جن سے نقصان ہونے والا ہے تو نرک کو لے جائیں گے اور ان کو اپنا مان کر کے سب کچھ دے دیتے ہیں ہم لوگ جیون دے دیتے ہیں اپکار نہیں کرتے کچھ پربو کے سیوہ نہیں کرتے مردے ہیں تیسرے سکند میں ایسے لوگوں کو دیوہتی جی نے مردہ کہا ہے ین نوپ گریاد دیوہتی جی نے کہا ہے تین تیس چھپن میں یہ سب مردے بیٹھے ہیں ہم لوگ جتنے ہیں تین چیزے نہیں تو مردہ ہے نیت دھرما آیا نا نا ویراغ آئے کلپتے نا تیت پد سیوہ یہی جیون نا پی مردو حصہ دھرم نہیں ہے ویراغ نہیں ہے بھبوان کی سیوہ نہیں ہے تو جیتا ہوا مردہ ہے سب مردے میٹھے ہوئے ہیں مردے کیوں ہیں سانس چل رہی ہے جیتے جی مردے ہیں سانس تو چل رہی ہے ایک تو مہتما لوگ ہوتے ہیں جیبن مکت جی رہے سانس چل رہی ہے لیکن مکت ہے کہیں آسکتی نہیں ہے میا میں من نہیں ہے تو مکت ہے ایک ہم لوگ ہیں جیبن مرت اُلٹا ہے ایک جیبن مکت ہے ایک جیبن مرت ہے نہ دھرم ہے نہ وراغ ہے نہ سیوہ ہے تیر پدمن بھگوان کی سیوہ ہے تو مردہ ہے مردے سے مردہ بن کر جینے سے کیا فائدہ یہی دھیچی ریشے نے کہا اہو دینیم اہو کشٹم اس سے زیادہ کشٹ کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جیتا ہوا مردہ ہوا ہے آسکتی میں جی رہا ہے مدھیا مستو کی آسکتی میں جی رہا ہے کچھ اپنا نہیں سنسار میں نہ محل نہ چوبارہ نہ پریبار نہ کٹم اسی لئے بھگوان نے کہا وہیں لوٹتے ہیں جہاں سے چلے تھے پندرہ پٹے تین پہلے اسنگتہ کی تلوار ہاتھ میں لو کہیں آسکتی نہ رہ جائے تمہاری اس کی تلوار لے کر کے اپنے آسکتیوں کو کٹ ڈالو اور پھر بھگوان کو ڈھوڑنے چلو کیسے ڈھوڑیں گے اتر وہیں یت تمہیں اچاد پرشم پرپدی کیون اس کی شرن میں جاؤ تپسیہ کرنا چاہیے یوگ کرنا چاہیے اسے بیدوں میں لکھا ہے بھولے نہیں تم بید سمجھے نہیں سب کچھ لیں دکھیں ایک بات بھی بید میں لکھا ہے ایت ایت دال بنام سریشتھم ایت دال بنام پرم ایت دال بنام جاتوا برم لو کو یہ مہیت بھگوان 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 گاشرے نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے جوڑ لو پیسہ جوڑ لو کٹم جوڑ لو بیٹا بیٹی کچھ نہیں ہوگا وناش کو پرابت ہو جاؤگے جائے شریرہ دی موسیقی موسیقی موسیقی